بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف صاحب اس وقت لندن میں اپنے بھائی میاں محمد نواز شریف کے پاس موجود ہیں وہاں کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور کیا فیصلے ہونے کی امید ہے کیا فیصلے متوقع ہیں ناظرین مہترم آرمی چیف کو تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی لندن میں کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر اور لوگوں کی نظریں اس بات پر ٹکی وی ہیں اور مبینہ طور پر ہونے والے فیصلے پر جم چکی ہیں کہ بھائی کیا ہونے جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف کی آج پاکستان آمد مدفق کتی مگر جیسے ہی شریف فیملی کے مطابق وہ ائرپورٹ پر پہنچے تو ان کی طبیعت ناساز ہوگی جی ہاں ناظرین ان کو اپنی طبیعت میں بخار سا محسوس ہونے لگا اور انہوں نے آج پاکستان آنے کا پروگرام کینسل کر دیا جی ہاں آپ اس وقت بلکو ٹھیک سن رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی طبیعت ناساز ہے اور اسی ناسازی کے باعث وہ آج پاکستان نہیں آ رہے اور انہوں نے مزید ایک دن لندن میں قیام کرنے کا فیصلہ کر دیا جی ہاں اور بہت سارے فیصلے لندن میں ہی متوقع ہیں اور بہت سارے بڑے فیصلے لندن میں ہی ہونے جا رہے ہیں ناظرین بہت سارے لوگ عوام الناس میں سے تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی اگر وزیراعظم شہباز شریف کے پاس اختیارات ہیں تو لندن میں فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھ کر فیصلے کیوں نہیں کر پا رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں کیونکہ وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف کی طبیعت اس وقت ناساز ہے اور انہوں نے کیونکہ پاکستان آنے کا فیصلہ کر رکھا تھا مگر وہ آج طبیعت کی ناسازی کا باعث پاکستان نہیں آ پائیں گے اور اب میں ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرنے والا ہوں لندن میں میاں محمد نواز شریف کی رہائشگاہ کے بعد بہت سارے لوگوں نے ڈیرے ڈال لیے اور ایسے لوگوں نے ڈیرے ڈیرے ڈال لیے کہ بھئی جو نال لگا رہے ہیں کہ مریم کے پپا چور ہیں مریم کے اببا چور ہیں اب بھی میں آپ کو ویڈیو دکھانے گا رہا ہوں سب سے پر ہم ویڈیو دیکھیں پھر سوارے سے بات کرتے ہیں زرہ ویڈیو چلائیں جی ناصر میں تو یہ سمجھتا ہوں اخلاق کی طور پر انتہائی گروی حرکت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور عوام الناف جمع ہو کر میاں محمد شہباز شریف اور ان کے خاندان بکندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو انتہائی غلط اور اخلاق کی طور پر گھٹیا بات ہیں اور گھٹیا عمر ہیں ناظرین مہترم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پٹی آئی کے لوگ ہیں تو قطن اس کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ نہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گی کہ بھئی عمران خان نے ان کو پیسے دے کر ٹولیوں کی صورت میں نواز شریف کی رہائش کاہ کے باہر لندن میں بھیج دیا کہ بھئی وہ نواز شریف کے خلاف ناروازی کریں قطن ایسا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں مگر لندن میں مقیم ہیں اور نواز شریف کی رہائش کاہ کے باہر ناروازی کر رہے ہیں جو کہ اخلاقی طور پر انتہائی گھٹیا عمر ہے ناظرین اس کی بھرپور طور پر مضمت کی جانے چاہیے اور اس کو اخلاقی طور پر فلی کنڈیم کیا جانا چاہیے اب آپ کو تازہ ترین صورتحال کے مطابق میں یہ اسی خبر سے آگاہ کر رہا ہوں تمام قوم کی نظریں لندن پر آنے والے فیصلے کے حوالے سے جمعی بھی ہیں کہ بھائی نئے آرمی چیف کا اعلان بھی لندن ہی سے مبینہ طور پر متوقع ہے دیکھئے کہ سیاسی حلچل میں مزید آگے کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کی بٹن کو پلیس کرنا ہرگز نہ بھولی گتا کہ آپ ہمارے آنے والے لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے محضوظ ہو سکیں احمد نصیر کو اجازہ دیجئے اللہ حلی اللہ حلی اللہ